ایک بچی کے ساتھ وہ ہوا ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے تو کیا کلچرلی اور آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ الائن ہو چکے ہیں وید افغانستان کیا اس ملک میں عورت پیدا ہونا گناہ ہو گیا ہے ہم عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے عزت تو دور کی بات ہے ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہم طالبان اور مجاہدین جیسے لوگوں کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں جو لوگ عورتوں کو بوریوں میں بند کر کے لیے گھومتے ہیں اگر ہم یہ کریں گے تو پھر یہی بھکتیں گے پاکستان دنیا میں بدترین ملکوں میں سے ایک ہے یا بدترین ملک ہے پاکستان میں خواتین مسلسل عدم تحفظ کا شکار ہیں حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف اغوان جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات نے اس بحث کو جنم دیا ہے ایسا کیا کیا جائے کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہو میں سب سے پہلے تو سٹیٹ کو بلیم کروں گی بکز یہ کوئی آج کا ایک واقعہ نہیں ہے جس کو لے کے ہم سمجھیں کہ یہ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے سوسائیٹی میں یہ کب سے ہو رہا ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ایک سی رادر ہماری جو سٹیٹ ہے اس نے امپورٹ بھی کیا ہے ایکسٹریمزم اور اس ہوم گرون ایکسٹریمزم کو بھی پروان چڑھایا ہے ان دو چیزوں نے مل کے ہماری پیٹریارکل سوسائیٹی کو ایک ہیومن بوم بنا دیا ہے عورتوں کے لیے آپ سڑک پہ محفوظ نہیں ہیں آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں آپ اگر پروفیشنل ہیں تو محفوظ نہیں ہیں گھر میں بیٹھے میں محفوظ نہیں ہیں کپڑے زیادہ پہنے میں محفوظ نہیں ہیں کپڑے کم پہنے میں محفوظ نہیں ہیں آپ کے اوپر ہر وقت ججمنٹس پاس ہوتی ہیں کوئی کہہ رہے کہ آپ گھر سے ہی کیوں نکلی تھی اور یہ وہ کہہ رہے جس کی ذمہ داری تھی آپ کو حفاظت پروائیٹ کرنا موٹروے کیس میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی وہ عورت پاکستان کرنے کے آئی تھی اگر وہ فرنچ ہے تو مطلب آپ یوں نیم ایٹ آپ کو لوگوں کی طرف سے اتنی بولنگ فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ڈبل ٹراما کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو وہ انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے دوسرا آپ کی پوری فیملی ایک مو چھپاتی پھرتی ہے جس طرح شاید غلطی آپ کی تھی کیا اس ملک میں عورت پیدا ہونا گناہ ہو گیا ہے یا اس ملک میں اتنا پیٹریارکل کنٹرول آوٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ اس کے بعد ہم صرف بیٹھ کے باتیں کریں اور یہ سوچ کے باتیں کریں کہ اس میں کتنا سینسر کرنا ہے ہم نے دوسرا میس یوز بلکہ ایبیوز آف ریلیجن ریلیجن کے نام پہ جتنا وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہاں اور بھی بہت ساری سیگمنٹس کو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے جس طرح آہستہ آہستہ despite more than 50% of the population ہم لوگ اصل میں اب marginalized group بن گئے ہیں we are on our own آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے آپ کو نہیں پتا آپ نے مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے اور ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں پہلے بھی ایک شارک جتوئی والا case ہے کئی cases ہیں جس میں if you have money if you have influence you can get away with anything ہاں کوئی چیز بہت زیادہ شور مجھ جائے تو شاید اس کے اوپر کچھ نہ کچھ cover ڈالنے کے لیے ایک آدھے بندے کو سزا ہوتی ہے آپ نے اگر یہاں پہ مدنی ریاست کا نعرہ لگایا ہے تو پھر آپ کم از کم سزائیں دیں آپ کم از کم توجہ دیں میں حیران ہوں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم ٹی وی پہ صرف politics دکھا رہے تھے ہم صرف ملاقاتیں دکھا رہے تھے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بچی کے ساتھ وہ ہوا ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے تو کیا کلچرلی اور آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ الائن ہو چکے ہیں ہم وہاں تک جا چکے جو کیوز میں رہنے کی باتیں ہوتی تھیں اور ایک بالکل زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں ہم اصل میں وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت بہت بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ رسپونسبل ہے اس کے بعد پیرنٹس رسپونسبل ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتے ہیں جن کو یہ بتانا نہیں آیا کہ اپنی بیٹی کی اپنی بیوی کی اور اپنی ماں کی عورت کی عزت کیسے کرنی ہے بلکہ وہ جرموں پر پردے ڈالتی ہیں ہر گھر میں یہ کہانی ہے لوگ بولتے نہیں ہیں اس لئے آپ لوگوں کو پتا نہیں لگتا ورنہ ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے آپ پاکستان کا خواتین کے اعتبار سے کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں آپ کو لگے گا کہ پاکستان دنیا میں بدترین ملکوں میں سے ایک ہے یا بدترین ملک ہے شاید ایک آدھ ملکی پاکستان سے نیچے ہو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ووٹر لسٹوں سے ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین مسنگ ہیں آپ اندازہ لگئی ہیں پارمنٹ کتنی کم ہے آپ خواتین کی لائف ایکسپیکٹیسی دیکھیں آپ ماں اور بچے کی صحت دیکھیں آپ تعلیم دیکھیں آپ لیبر فوس میں ان کی شرکت دیکھیں آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں خواتین سے بہت ناروہ صدوق ہو رہا ہے اگر کسی بھی معاملے میں آپ ڈینائل میں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ادگردک کیسا بوم پریئیٹ کر دیا آپ کانسٹنٹلی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بیسٹ ریلیجن ہے اور آپ کے پاس بیسٹ لوگ ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کیونکہ آپ اس دین سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ لوگ تو پہلے ہی بخشے گئے ہیں اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے دور کی بات ہے کہ ہم یہ دائی بنیں یا ہم یہ کلیم کریں کہ ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالت نہ ہو رہی ہوتی ہم ہائیبرڈ ہندو اور افغانی سوسائٹی جو کچھ وہاں آج کل ہو رہا ہے افغانستان ناثنگ اگینسٹ ایم بٹ وہاں جس طرح عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہے میں اس کی بات کر رہی ہوں وی آر انڈینائل کہ ہم عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے عزت تو دور کی بات ہے ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہم انہیں کموڈٹی سمجھتے ہیں لاؤز بعد میں آتے ہیں اس کی طریقے کار کیا ہونا چاہیے جب تک مائنسٹ تبدیل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی چینج نہیں ہوگا آخری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چالیس سال میں ریاستی سطح پر جو پولیسیاں اپنائی ہیں ہم معاشرے کو ہم طالبان اور مجاہدین جیسے لوگوں کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں جو لوگ عورتوں کو بوریوں میں بند کر کے لیے گھومتے ہیں اگر ہم یہ کریں گے تو پھر یہی بھگتیں گے